ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں سفزا معطل نواز شریف مریم اور سفدر کی اڈیالا جیل سے رہائی تینوں شہباز شریف کے ہمراہ خصوصی تیارے پر لاہور پہنچے ائرپورٹ پر کارکنان کی جانب سے والہانہ استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاوا ہے حمزہ شہباز خود گاری ڈرائیو کر کے نواز شریف کو جاتی عمرہ لے گئے نواز شریف گھر پہنچ کر والدہ سے ملے دعائیں لیں اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر لگی کیمپ میں خوشیاں کارکنان کا شہر برمی جیسن پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ مارڈل ٹاؤن میں متوالے خوش نصیر آباد دفتر میں مٹھائی تقسیم سابق صوبائی وزیر بلال یاسین کی داتا دربار آمد شکرانے کے نفل ادا کیے آئی ثابت ہو گیا اعتصاب عدالت کا فیصلہ کمزور تھا ڈٹ کر قانونی جنگ لڑیں گے اور سرخ روح ہوں گے حمزہ شہباز شریف عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فیصلے سے سچ کی جیت ہوئی شہباز شریف کٹوئی عدالت نے پاکستانی عبام کی نمائندگی کی لیگی قیادت کا برپور استقبال کریں گے جبکہ شاہستہ پر ریض ملک کی گفتگو کہا کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں خاجہ عمران نظیر بولے سب تیار ہو جائیں شیر میدان میں آ رہا ہے حق اور سچ زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا شریف خاندان کے قدر سے متعلق قوم کو کوئی ابحام نہیں رہا عربوں روپے کہاں سے آئے نواز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کر سکے عدالتیں آزاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح ہم نے آج کے فیصلے کا بھی احترام کیا نواز شریف کی ریاہی پر وفاد کی وزیر اطلاعات کا رد عمل چیرمن نیب کی زیر صدارت گلاس آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپرن کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ محرم الحرام سیکیورٹی کے پیشن ازا سیٹی ڈویین پولیس کا امام بارگاہوں کے گرد و نواہ میں سرچ آپریشن دورانے آپریشن امام بارگاہوں کے گرد مارکیٹس گھروں دکانوں کی شیکنگ بائیومیٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے شنافتی خواہت کی جانچ پرطال بھی کی گئی محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات سیف سیٹی آثورٹی میں قائم کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ کے انتظامات جلوس کے راستوں کی فضائی نگرانی بھی ہوگی آج اور کل دبل سوالی پر پابندی آئے میٹرو بس سرویس کے روٹ کو محدود کرنے کا فیصلہ نو اور دس محرم کے لیے ٹرافک پلین جارلی شہدرہ کی جانب سے آنے والی ٹرافک آزادی فلائی اوور سے ریلویس ٹیشن جائے گی رنگ روڈ سے جانب سگیاں اور ائرپورٹ جانے والی دونوں اطراف ٹرافک کے لیے کھلی رہیں گی پھر اسپور روڈ کی طرف سے آنے والی ٹرافک بی ایم جی چاک کمیشنر آفیس سے کورسٹریٹ آٹ فال روڈ سگیاں بند روڈ جا سکے گی ایک سو اکیس افسران سمیت ایک ہزار تین سو چوون وارڈنز ڈیوٹی دیں گے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین آٹھ محرم کی مناسبت سے شہر میں مجالس ازاقہ احتمام ایبٹ روڈ نکلسن روڈ میں مجالس ویلنشیا ٹاؤن میں زیارت شبی علم برامر علامہ امران عباس نے فضائل اور مسائب اہل بیت بیان کیے امام بارگاہ درس حسین موری گیٹ سے پیش شبید زلجنہ کا مرکزی جلوس برامر ازاداروں کے لیے نیاز اور سبیل کا احتمام پنجاب کی نشست پر سینٹی لیکشن پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ڈاکٹر شہزاد وسیم کی گورنر پنجاب سے ملاقات سینٹ انتخابات کی تیاری کے حوالے سے مشاورت سپیکر پنجاب اسم بھی وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر صبائی وزیر سے بھی الگ الگ ملاقات ہیں بزدار حکومت کا شہباز حکومت کے منصوبوں کے آرڈٹ کا فیصلہ بلدیاتی اداروں کے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کے اگراہ پر پابندی آئیت وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کابینہ مکمل ہو چکی سب غزراء کو ذمہ داریاں تفویز کی جا چکی سیف سٹی آثارٹی کا دائرہ کار بھی ہر ڈوین تک پھیلائیں گے محکمہ اینٹی کرپشن کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی چپن کمپنیز سکینڈل میں نیت نئے انکشافات کا سلسلہ جاری پنجاب حکومت کی تین کمپنیاں پانچ سو پچاس ارب روپے کی نادہ ہندہ نکلیں پنجاب کمپنیز مسائل کامبار ہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ستاسی ارب روپے کی مشینری موجود رکھنے کے لیے جگہ ہی دستیاب نہیں سبائی وزیر قانون رانہ راجہ بشارت کا انکشاف شارٹ اور لانگ ٹرن پلاننگ کر رہے ہیں عوامی تواقعات پر پورا اتریں گے سرکاری محکموں کی ورکنگ کو کمپیوٹرائز اور آن لائن کیا جائے گا حکومت عوامی مفاد کے منصوبوں کے لیے دن رات کام کرے گی سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کا مختل محکموں کے اگلاس سے خطاب سب سے بڑے آرازی سکینڈل کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے ہائی کورٹ نے سی سی پیو لاہور کو تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا حکومت سوئی ہوئی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے لیکن حکومت کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی جسٹرس علی اکبر قریشی کے صاف پانی کو محفوظ کرنے سے مطالق کیس میں ریمارکس دنیا نیوز کی صاف پانی کو محفوظ کرنے سے مطالق ریپورٹ کی تاریخ عدالت کا نہر سے ملہقہ پارکوں کو نہری پانی دینے کا حکم پی کے علائے کے سربراہ ڈاکٹر سعید اکتر بور سمید معابطہ السپریم کورٹ نے ڈاکٹر سعید اکتر کو عدالتی اجازت کے بغیر بیرون ملک جانے سے روک دیا جسٹس ریٹائیڈ اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں نئی ایڈ ہاک مینجمنٹ کمیٹی تشکیل کمیٹی کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایت نئی کمیٹی ہسپتال اور ملہقہ عمارتوں کی تعمیر کا عمل فوری مکمل کرائے عدالت کا تحریری فیصلہ جائے ہائی کورٹ کا غیر قانونی چنگچی رکشہ تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کا حکم عدالت نے بغیر فٹنس سرٹیفیکیٹ کے گاڑیوں اور چنگچی رکشوں کو سڑکوں پر لانے سے روک دیا چالیس ہزار چنگچی رکشوں کا چالان کیا چیس ایڈزیکٹیو ٹرانسپورٹ کا بیان کیا غیر قانونی رکشوں کے صرف چالان کرنا کافی ہیں ہائی کورٹ کے ریمارکس غیر قانونی رکشوں کو بند کر کے ستہ اس ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم آپ نے سرکاری گھروں کی بندر بانٹ لگائی ہوئی ہے کیا ہائی کورٹ کے ملازم یتیم ہیں جیسٹر سلی اکبر قریشی ہائی کورٹ کے ملازمین کو سرکاری رہیش گاہیں نہ دینے کے کیس میں ایڈیشنل سیکرٹری پر برہم دس روز میں سرکاری رہیش گاہیں الارٹ کرنے سے مطالق سمری کابینہ کو بھیجوانے کا حکم دس روز میں سمری نہ بھیجوائی تو سرکاری گھروں کی الارٹمنٹ سے مطالق پالیسی معاتل کر دیں گے عدالت کے ریمارکس تیس ستمبر تک مال روڈ سے پی ٹی سی ال تاروں کے گچھے ختم کیے جائیں ہائی کورٹ کا حکم جی ایم پی ٹی سی ال عدالتی حکم پر پیش عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی آئندہ طلبی پر پیش ہونے کی یقین دہانی عدالتی حکم عدولی برداشت نہیں کریں گے جیسٹر سلی اکبر قریشی ہائی کورٹ کا سرکاری ہسپتالوں میں خاجہ سراؤں کے علاج کے لیے الگ کمرہ مختص کرنے کا حکم خاجہ سراؤں بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں خاجہ سراؤں کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے میٹمائی ہیل سے 26 ستمبر تک تجاویز مانگ لیں جنہ ہسپتال انتظامیاں عدالتی حکامات پر فوری عمل خاجہ سراؤں کے علاج کے لیے الگ وارڈ پائم کر دیں پنجاب کی ماتحہ تدلیہ میں بڑے پہمانے پر اکھار پیچھار 213 ججز کے تبادلوں کے احتمال جاری کر دیے گئے تبدیل ہونے والوں میں 11 ازلا کے ڈسٹرک انسیسن ججز بے شامل چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس محمد یاور علی کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری ڈنمارک کی پنجاب نے زیابتی سے آگاہی اور علاج کے لیے تعاون کی پیش کر سبائی وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے ڈنمارک کے سفارت خانے میں ٹریک کمیشنر مشتاق بٹ کی ملاقات یاسمین راشد کہتی ہیں زیابتی سے بچنے کے لیے امامی سطح پر آگاہی وقت کی ضرورت ہے اور گورنر پنجاب چوہری سرور سے چھے یونیورسٹیوں کے وائچ چانسلرز کی ملاقات گورنر کو یونیورسٹیوں کے امور سے متعلق بریپین چوہری سرور کی یونیورسٹیوں میں میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت لارڈ نظیر سے بھی ملے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا موسیقی